اب یہ بچی ڈوٹ رہے ہیں اپنے باپ کون میں کس کو دیکھا ہوں اس کا باپ کون ہے اسلام علیکم دوستوں کہتے ہیں اللہ کی خوبصورت خلقات میں عورت کا ایک اہم مقام ہے عورت ماں کی صورت میں بہن کی صورت میں بیڑی کی صورت میں اور بیوی کی صورت میں سماج میں ایک اہم قدارہ دا کرتی ہے لیکن جب یہی عورت کسی مشکلات میں ہوتی ہے تو آپ خود ہی سوچیں اس پر کیا گزرتی ہوگی میرا مسئلہ ہی ہے میرا حضور نے آپ پینی ہے وہ باند ہے جیل میں وہ تاں کی جیل میں باند ہے اور میرا کوئی سوارا نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں فریاد لے کے آپ میں گورمنٹ سے اپیل کرتی ہوں سب ہوتے اپیل کرتی ہوں مجھ میرے ہسپنڈ کو چھوڑ دیا جائے مجھے دردر کی ڈھوکریں کھانی پڑتی ہے میرا کوئی سوارا نہیں ہے میرا کوئی سوارا نہیں ہے میں پچکی کے ساتھین میرا کوئی سوارا نہیں ہے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے میں گورمنٹ سے اپیل کرتی ہوں میرے ہسپنڈ کو چھوڑ دیا جائے میں مسافیر سے بھی پتہ رو گئی ہوں میرا کوئی نہیں ہے سارے رشتداروں نے میرا دروازہ بند کر دیا کوئی سارا نہیں ہے کوئی ہمدرد نہیں بندہ ہے میرا میرے اس بچی کا اس نے کیا کیا اس بچی نے کیا کیا میں گورمیٹ سے اپیل کر دیوں میرے اسوئے کو چھوڑ دیے جائے وہ دمپور جیل میں میرا کوئی سارا نہیں ہے میں جاؤں وہاں پہ بات کروں لات سکو مجھے کچھ بھی نہیں ہے میرے ہزبنڈ کا نام ارفان ہے ارفان ہے ترال کرنے والا ہے ترال چندرگو ناپور کہتے اس کو بس وہ نہیں مل رہا ہے مجھے وہ جیل میں بند پڑا ہے سال ہونی کو آئے ہیں تین سال اب یہ بچی ڈوڑ رہی ہے اپنے باب کا میں کس کو دکھا ہوں اس کا باب کو نہیں ہے اور سب سے بڑی تکی بات ہے اس کی معصوم بیٹی جو ہم سے سوال کرتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے سو ایڈیزا والسوشل ریسپانسپلیٹی کہ ہمیں اس کی مدد کرنے چاہے جب بھی کوئی لڑکی اور مسیبت میں ہو تو اس کی حلب کرنے کیلئے ہمیشہ ریڈی رہنا چاہے جسے اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے موسیقی موسیقی